پریچائے گریش اسپتال میں ہے جب وہاں سکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا ہا تھا اس کے ٹکھنے میں موچ آ گئی اس کا ٹکھنا سوچ گیا تتھا اسے اب بہت درد ہو رہا ہے وہاں اپنے پیر کو کھلا نہیں پا رہا ہے ڈاکٹر نے اس کی جانچ کی تتھا اسے کہا کہ اس کی ہڈی کھسک گئی ہے ڈاکٹر نے دوائی لکھی تتھا اسے چار دنوں تک آرام کرنے کی صلاح دی اس پارٹ میں آپ ہمارے شریر کے بھن بھن انگ تنتروں تتھا ان کے کاریوں کے بارے میں جانیں گے آہو سیکھیں مانو شریر کے مکھے بھاگوں کی پہچان کرنا مانو سمویدی انگوں کے کاریوں کے بارے میں بتانا مانو تنتر کو پریبھاشت کرنا مانو شریر کے بھن بھن انگ تنتروں کے کاریوں کی سوچی بنانا مانو شریر کے بھاگ مانو شریر کو تین مکھ بھاگوں میں بانٹا گیا ہے وہ ہیں سر، دھڑ اور انگ سر شریر کا سب سے اوپری بھاگ ہے اس میں آنکھ، کان، ناکھ، تتھا موں استحت ہوتے ہیں دھڑ شریر کا مدھش بھاگ ہوتا ہے یہ چھاتی تتھا پیٹ میں بٹا ہوتا ہے کئی مہدپون انگ جیسے کی ہردائے، پھیپڑے، ادھر آدھ تتھا ورکل دھڑ میں ستھت ہوتے ہیں انگ کے انترگت باہاں، ہاتھ، پیر تتھا ٹانگوں کا یگم ہوتا ہے ہماری باہاں، تتھا ہاتھ، ہمیں کھانے، لکھنے، کھیلنے، پکڑنے تتھا سامان کو اٹھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے پیر، تتھا ٹانگ، چلنے، دوڑنے، مارنے تتھا ناچنے میں ہماری مدد کرتے ہیں باہے تتھا آنطرک انگ مانو شریر کے تینوں مکھے بھاگوں میں سے پرتیک میں کئی انگ ہوتے ہیں ان انگوں کو باہے تتھا آنطرک انگوں میں ورگی کرت کیا جا سکتا ہے وہ انگ جو باہر سے دیکھتے ہیں باہے انگ کہلاتے ہیں ادھارن کے لیے آنکھ، کان، ناک، موں تتھا ان انگ وہ انگ جو باہر سے نہیں دیکھتے ہیں آنطرک انگ کہلاتے ہیں ادھارن کے لیے مستشک، ہردائے، پھیپڑے، پیٹ، یکرد، ورک تتھا ہڈیاں سمویتی انگ وہ انگ جو دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے تتھا انبھاو کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں مانو سمویتی انگ کہلاتے ہیں مانو شریر میں پانچ سمویتی انگ ہیں وہ ہیں آنکھ، کان، ناک، جیب تتھا توچہ آنکھیں آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں کان، آواز کو سننے میں ہماری مدد کرتے ہیں ناک سانس لینے تتھا سنگنے میں ہماری مدد کرتی ہے جیب سواد بتانے میں ہماری مدد کرتی ہے توچہ ہمارے لیے لاپ دائیک ہوتی ہے یہاں وہ بھن جیواروں سے ہماری رکشہ کھرتی ہے تتھا ہمارے آنطری کنگوں کو سرکشت رکھتی ہے آؤ کھیلیں صحیح وکلب کو چن کر رکتستانوں کی پورتی کریں مانو شریر کے آنطری کنگ ایک ساتھ مل کر بھن بھن پرکار کے انگ تنتروں کا نرمان کرتے ہیں پرتیک انگ تنتر وشیسٹ کارے کرتا ہے مانو شریر کے کچھ مہدپوں انگ تنتر ہیں کنکال تنتر پیشیت تنتر پاچن تنتر شوہسن تنتر اُتصرجن تنتر تنتری کا تنتر کنکال تنتر مانو کنکال تنتر دو سو چھائے ہڈیوں سے بنا ہے یہاں مانو شریر کو آکرتی تتھا سہارا دیتا ہے یہاں شریر کے آنطری کنگوں کی بھی رکشہ کرتا ہے پیشیت تنتر مانو پیشیت تنتر پیشیت اوتک سے بنا ہوتا ہے پیشیاں مانو شریر کا ملائم تتھا مانسل بھاگ ہوتی ہیں وہ ہڈیوں سے جڑی ہوتی ہیں تتھا شریر میں گتی پردان کرتی ہیں نیمیت ویعیام ہڈیوں تتھا پیشیوں کو مضبوط رکھتا ہے پاچن تندر مانو پاچن تندر میں موں پیت آت تتھا گدا آتا ہے مانو بھوجن کو موں سے لیتا ہے تتھا اپششت پدارت کو گدا سے باہر نکالتا ہے پاچن تندر بھوجن کو توڑ دیتا ہے تتھا اس کا افششن کرتا ہے جو مانو شریر کو اوڑ جا دیتا ہے شوہسن تندر مانو شوہسن تندر ناک شوہسن نلی تتھا پھیپڑوں سے بنا ہوتا ہے یہ مانو شریر کو وایو سے اوکسیجن لینے تتھا کاربن ڈائی اوکسائیڈ باہر نکالنے میں سہتہ کرتا ہے اوکسیجن بھوجن سے مل کر ہمیں اوڑ جا دیتی ہے اوڑ سرجی تندر مانو اوڑ سرجی تندر پھیپڑے ورک تتھا توچہ سے بنا ہوتا ہے یہ مانو شریر سے اپششت پدارت کو باہر نکالتا ہے ورک رکت کو ساف کرتے ہیں ویجل کی ادھک ماترہ کو مانو شریر سے پیشاپ کے روپ میں باہر نکالتے ہیں پھیپڑے شریر سے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالتے ہیں توچہ اپششت پدارت کو پسینے کے روپ میں باہر نکالتی ہے تندر کا تندر مانو تندر کا تندر میں مستشک تتھا تندرکائیں آتی ہیں یہ سوچنے کھانے پڑھنے تتھا کھلنے جیسی سبھی شریرک تتھا مانسک مانویے کریاؤں کو نیانتریت کرتا ہے انے سبھی انگ تندر تتھا ان کے کارے تندر کا تندر دوارہ نیانتریت ہوتے ہیں آؤ کھلیں نمد انگوں کا ان کی اپیوکت ناموں سے ملان کریں ہم نیانتریت کرتا ہے ہم نے کیا چرچہ کی مانو شریر کو تین مد بھاگو سر دھڑ تتھا انگوں میں باٹا جاتا ہے ستھیتی کے آدھار پر مانو شریر کو باہے تتھا آنترک انگوں میں باٹا جاتا ہے آنک کان ناک جیب تتھا توجہ مانو شریر کے پانچ سمویدی انگ ہیں پرتیک انگ تندر کچھ انگوں سے بنے ہوتے ہیں جو مل کر وششت کارے کرتے ہیں مانو شریر کے کچھ مہدپون انگ تندر ہیں کنگال پیشی شوزن پاچن اتصرجی تتھا تندر کا تندر موسیقی موسیقی